اچھا ٹریکٹ صاحب انہوں نے یہ دسوں کے کتے سیرتے سیدہ بننے ہوگے کہ جنہا ایس فیلڈ دے بھی جتا نوں فرس ٹائم لے کے آیا ہے نہیں اسلم رانہ صاحب مرہوم اچھا اور ٹی وی دے آرٹسٹ اسلامہ بار ہاں وہ میرے دوست تھے میرے 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 ساتھ ہم جوب کٹھی کرتے تھے ایک آفیس میں کام کرتے تھے مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی فنکار ہیں یہ کیا مسئلہ ہے ان کا میں تو آفیس میں بیٹھا ہوں تو میں نے ونڈو میں سے دو تین مرتبہ ان کو دیکھا گزرتے ہوئے ہاں تے کل نہیں بولی جا رہے نے ہاں میں کیا پاگل نے اچھا سائے کی مسئلہ ہے نا نوں او میں جو کہ پوچھے تو کہنے میں سکرپٹ یاد کرنا اچھا تے میں کہتا انہوں کی پرابلم ہے سکرپٹ یاد کرنا دی انہیں گھر آتی دراما ہے گا ہاں ہاں تے میں کہا اچھا میں نے انہا ہے کہ چلو کتے گا وہ مجھے لے گئے آپ پارا کمیونٹی سینٹری سلام آباد اچھا وہاں وہ ڈراما ہو رہا تھا زہیڈ زلفی صاحب اس کے رائٹر ڈائریکٹر اور پروڈوسر تھے اور باقی سب وہاں پہ ریلسل ڈراما بس ان کے ساتھ دو تین دن میں گیا تو مجھ سے نا جی زہیڈ زلفی صاحب نے پوچھا اس نے کہا آپ دو تین دن سے ڈراما دیکھ رہے ہیں ریلسل دیکھ رہے ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو میں نے کہا بڑا اچھا ہے ڈراما تو بڑا ودیہ ہے لیکن اس میں وہ کریکٹر نہیں ہیں جس کے وجہ سے پبلک بیٹھی رہتی ہے کہ وہ آئے گا بھی اور وہ ڈراما دیکھتی رہتی ہے انہوں نے کہا وہ کیا کریکٹر ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا جی وہ لیبارٹری جا ہے وہ دیتے ہیں نا جی یہ جو کوئی پروڈیکٹ بڑھان دینے نا یہ وہ دیتے ہیں ٹیسٹ کر دینے وہ دی حرکات و سکنات جڑی ہے نا جی وہ پبلک نے بٹھائی رکھے گے ان لوگ یہ ڈراما دیکھتے رہنگے انہوں نے کہا اچھا پھر تسینا ایک دن کرو کیونکہ وہ ساڑھے ذینچ نہیں آرہی گا تسی ایک دن کرو سامنے ایسی بندہ بٹھا ہوں گے وہ دیکھ لے گا پھر وہ کل کر لے گا اچھا ڈراما شروع ہوئے اٹھارہ منٹ گزر چکے تھے جی پین ڈروپ کوائٹ ڈراما چل رہا ہے تو اندر سے آواز آئی ڈسکو ڈسکو انہوں نے کہا اے تو انہوں آواز ہاں پہ رہی ہیں اچھا تے میں اندر انٹروں ہیں سر میں زندگی چی پہلی وریج انٹروں ہیں تے میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے دی پہلی ہاؤس پورے دی کلیپ سی سر انٹری کلیپ اچھا کیوئی وہ جگہ سی ویس ڈراما چلے ہیں ہاں یہ اچھا سر تسی انٹر ہوئی ہو تے سر ہاؤس دی کلیپ ہوئی ہے اچھا بجا کی ہوئی ہو دی کہ جڑا میں پیجاما پایا اسی نا سر او دا نالا گٹے تک لمک ریا اسی اچھا او کبراہد چیتا اندو فیل نہیں ہے کریکٹر دا حصہ نہیں سی نہیں نہیں او میں پایا اس واسطے اسی اچھا گوڈ ریکٹ ہوتا ہے ایک پہیسی ریکٹ، اُدوچ کوئی شاہ نہیں سی، خالی سی، اُو میں پہلے نا یہ ریکٹ انٹر ہے، پردہ کل کے میں پہلے ریکٹ انٹر کیتا ہے، پھر اُو دیچ میں اپنا موں کو دیا ہے۔ تو پھر میں اندر داخل ہوئے، سر اُو کلیپ میری دماغ چاج بھی وجہ دی، انہیں کہے ڈسکو، اتنی آوازیں دی ہیں تم کیا کر رہے تھے؟ میں کہا سر میں کتے دی پوشل سدھی کر رہے تھا۔ دے گل بھی بڑی اچھی۔ انہیں کہا پہر کتے دی پوشل سدھی ہوگی، میں کہا سو سال نڈیچ بھی رکھو دی نی ہے۔ نہیں جستی ہوتی۔ انہیں کہا میں آفیس سے لیٹ اورا ہوں، تم نے ابھی تک انڈہ نہیں بنایا، میں کہا سر تسی دیتا ہی نہیں۔ انہیں کہا میں کہا سر تسی لیا کے دیتا ہی نہیں، تسی لیا کے دین دے تھی میں بنانا سی۔ اب وہ ڈرامے کے جب انٹرول ہوا تو وہ بندہ اندر آ گیا اچھا انہیں کیا میں سو واری بھی جم کے آمدنی میں کر سکتا ایسر تو انہی کرنا پینا ایک پہلا ڈراما ایک پہلا ڈراما اسلم رانہ صاحب بڑے اچھے آرٹسٹو کیا بات ٹھیک ہے لیکن افتخار تھاکر بڑا اچھا اور وزن والا اور امپیکٹ والا میں بڑا مشکور ہوں جس نے بھی رکھا چلے اور آپ پہ جشتہ بھی ہے خاص طور پہ آپ کی پرسنیلٹی پہ اور خاص طور پہ موچھوں کے سکانس یہ آپ کی تھاکروں والی موچھیں ہیں خالد باز ڈار صاحب سے متاثر ہوگی اچھا یہ موچھیں آپ ہاں مجھے ان کی موچھیں بہت اچھی لگتی تھی میں نے پھر ان کو دیکھ کے رکھی ٹھیک ہے تو خالد باز ڈار صاحب کی موچھیں اچھی لگتی تھی وہ خود اچھے نہیں آپ کو لگتے میرے استاد ہیں جی وہ اچھا اس کا مطلب اچھے لگتی خالد باز ڈار صاحب عرفان خوسر صاحب سحیل احمد صاحب محمد قوی خان صاحب یہ جو چار لوگ تھے نا جی یہ مجھے چاروں طرف سے گھیر کے رکھتے تھے اچھا ہاں یہ میرے چاروں طرف کھڑے رہتے تھے کہ بھی اس دہرے کے اندر رہنا ہے باہر نہیں نکلنا باہر نکلو گے ماریں گے تجھے اچھا بڑے سخت میرے استاد بڑے سخت رہے جو آج میں اتنا سخت ہوں نا جی ہاں پیڈا ہوں ورک کام کرنے میں یعنی اٹھارہ سے ہارڈ ورکر ہیں ہارڈ ورکر ہوں ہاں جی آپ ایسے نرم دل کے ہیں لیکن ہارڈ ورکر ہیں ہارڈ ورکر میں ان کی وجہ سے ہوں یہ جو میرے چار استاد ہیں اچھا ان چاروں استادوں میں سے جو زیادہ آپ کو کس استاد کے ساتھ زیادہ وقت گزرا سوہیل احمد صاحب سوہیل احمد صاحب سوہیل احمد صاحب کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے کہ کس طرح اور کس طرح اور پھر کس طرح میں نا جی میری دوستی تھی وسیم عباد صاحب سے جی میں اسلام آباد میں کام کرتا تھا تو میں اسلام آباد سے آیا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اچھا تو میں ان کی والدہ کے انتقال پر دعا کرنے کے لیے آیا تھا تو میں جب وہاں سے اٹھا تو سوہیل احمد صاحب بھی اٹھے تو انہوں نے میں پچھا کہ یہ نہ آیا انسرکار دا میں کہے جی افتخار تھا پنڈی ہی کام کر دے ہو کہ لاور بھی کام کر دے ہو میں کہت سر میں اسلام آباد میں کام کرتا ہوں اچھا جی تو بیٹھو پھر تو اڑنہ لے کام میں میں کہے جی سر انہوں نے گاڑی میں بٹھا لیا آج مجھے یاد ہے کہ وہ جو میرے سے پہلے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سخی سرور صاحب تھے اچھا جی وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے سٹیڈ راما پروڈوسر جی سر جی سر جی سر تو وہ مجھے لے کے آئے محفل سینما میں آگے خالدباس ڈار صاحب اور مستانہ صاحب باہر کھڑے تھے اچھا تو خالدباس ڈار صاحب نے سویل صاحب نے پوچھیا اے کنوں پھڑ لیاں ہیں جو ٹھیک ان کا سٹائل ہے تو سویل صاحب نے کہا کہ وہ جو نواب کا ایک رول ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے کروایا جائے خالدباس ڈار صاحب نے کیا وہ تو اردو کریکٹر ہے تو مستانہ صاحب نے کیا شکل ہے دی کنڈیکٹر نمبر گی اچھا سویل صاحب نے کہا کہ چلو ایک ریل سل کر آکے دیکھنے یہ فٹ آیا تھے ٹھیک ہے نہیں تو گلیل چپا کے اسلام آبادل چھٹ دیں گے اچھا پھر وہ مجھے اندر لے کے گئے تو وہاں اشرف خان صاحب بیٹھے تھے جی آفیس میں اچھا انہوں نے وہ سکرپٹ کھولا وہ تھا وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا ذرا سکرپٹ ذرا پڑھا ہوئے دیکھو وہ کریکٹر تھے دو نواب ایک کا نام تھا گنڈہ پوری ایک کا نام تھا پانی پوری اچھا ایک مستانہ صاحب نے کرنا تھا تو مستانہ صاحب بھی آگئے تو انہوں نے کہا ذرا پڑھ کے دکھائیں تو اس کا پہلا جملہ ہے اس کی لائن تھی پہلی کہ گنڈہ پوری بڑے عرصے کے بعد سائیکل پر سوائر ہوئے تو بچپن کا زمانہ یاد آگیا تو ایک مستانہ صاحب نے کہا میں نے یاد ہے تسی سائیکل تے بیٹھے سو تو جدو لچھن لگے سو ٹھٹوہ جا پیجاما پاتھ گیا سی اب یہ لائن ہے تو میں نے وہ پڑھی تو ایک دوسری کی طرف دیکھا انہوں نے کہاں ٹھیک ہے آؤ ریہلسل پہ چلتے تو وہ آفیس سے ریہلسل پہ جب آئے تو وہاں محمد قویق خان صاحب عارفہ صدیقی سہوا یہ بھی سارے لوگ موجود تھے ریہلسل شروع ہوئی تو وہ سائیکل ہمیں دی تو وہ لے کے جب ہم انٹر ہوئے تو وہ پہلی لائن میں نے بولی میں کہاں گنڈہ پوری او پانی پوری آ آ گنڈہ پوری یار آج بڑے عرصے کے بعد سائیکل پہ سوار ہوئے تو بچپن کا زمانہ یاد آگیا کہاں ہاں جدو تسی لتھے تیٹو آڈہ پجاما پاٹ گیا میں کہاں جی کسی باتیں کرے ہو تو مستانہ صاحب نے پا جی کینہ آئے توڑا میں کہے جی افتخار تھاکور واپس آؤ اب وہ مجھے پھر واپس ونگ میں لے گئے سائیکل انہوں نے سٹرینڈ پہ لگائے کہنے پہلے جپ ہی پاؤ تو سیدھے ساڑھے یار ہو آؤ دوبارہ چلیے پھر وہ ریہلسل شروع ہو گئی وہ ڈراما نے جی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈراما ہے یہ آپ نے کرنا ہے میں کہے ٹھیک ہے سر وہ ڈراما کیا جی کرنے کے بعد مجھے واپس جانا تھا تو اماناللہ خان صاحب جو تھے نا جی یہ یوکے میں تھے لنڈن میں وہ نہ کہیں فلائٹ مس کر گئے وہ فلائٹ آنی تھی چار دن کے بعد تو مجھے سویل صاحب نے کہا کہ یار کرنا دے اماناللہ صاحب نے رولے لیکن تسی چار دن واسطے کر دے ہو میں کہے ٹھیک ہے سر اب وہ ڈراما ہے ڈبل سواری ٹھیک اس میں نا جی وہ فیکٹری ہے اس کے اندر نا جی وہ کوئی بدماش ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں ڈکیت اور وہ لوگوں کو آغوا کر کے وہاں لے آتے ہیں پھر ان سے تعوان کرتے ہیں محمود اسلام صاحب نے محمود اسلام صاحب جواد وسیم صاحب وہ دو کریکٹر تھے تو سوہیل احمد صاحب اور مستانہ صاحب جو ہیں یہ جیولر ہیں مستانہ صاحب ان کے ڈرائیور ہیں اور وہ ان کو گاڑی سمیتہ غوا کر کے لے آتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ روٹی دینے کے لیے آتا ہے پیچھے ہوتل پہ کام کرتا ہے اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے اور پاؤں بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ الٹے ہاتھ سے یہ روٹی لے کے آتا ہے بس یہ دو چار انٹری ہیں چھوٹی چھوٹی وہ صرف آپ نے مار کر رہی ہیں تم امان اللہ خان صاحب آ جائیں گے پھر وہ اس کو کر لیں گے تو میں نے کہا ہاتھ تو چلو ٹھیک ہے ٹوٹ گیا ایسے کر لیں گے پاؤں کا کیا کریں گے سویل صاحب نے کہا وہ جب آپ انٹر ہوں گے نا پھر میں بتاؤں گا اس کی ٹکنیک ہے میرے پاس میں نے کہا ٹھیک ہے سر اب انٹری آئی تو کیوں جو ہے اس کی سیکنڈ لائن جو ہے سیکنڈ لاس لائن بول لیں اس کے بعد میری انٹری ہے میں کہا پہنو پیردہ کی کرانگے کہ نہیں آپ میں دسنا دن یہ اندر سے کیوں آیا ان کی ہاتھ میں نے ایک بیعت کی سوٹی تھی بڑی موٹی سی رول انہوں نے میرے گٹے کے اوپر مار دیا اچھا اور دروازہ کھل گیا میں انٹری ہو گیا اس پہ اتنی مجھے درد ہوئی مجھے میں ایسے ایسے اندر جا رہا ہوں تو پچھو آوازی پتر ہے انہوں پکا کر لینا ہے اے اکی ہو گیا ہے اب میں نے اتنی مشکل اتنی تکلیف میں وہ انٹری کی جب میں واپس رہا جنہوں نے سویل صاحب لمحے پہرے ہیں اسی جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اتن طرح طریقہ دسے ہیں پتر اسی استاد ہے کہ انسان طریقہ ان دن ہے شکر ہے تب سے میں مانتا ہوں کہ واقعی وہ بہت بڑے استاد بہت بڑے استاد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ والا کام مجھے سویل صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ دیکھ رول ہے جس کی گردن یوں ٹریڈی ہے تو میں نے نہیں کیا میں نے کہا استاد لوگ نے کوئی پتہ نہیں گا میرا من کا توڑ کے کہیں ان کے بھی انجھ کر گے کہ تو انہوں نے چلے جا چار دن کے بعد امان اللہ خان صاحب آگئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ ڈراما دیکھیں تو کل سے آپ کریں گے انہوں نے انٹرول تک ڈراما دیکھا اور اندر آگئے انہوں نے کہا میرے کو نہیں یہ رول ہونا اچھا یہ ہی کرے گا میں دے پیو دا رول کرانگا اچھا پھر انہوں نے آگئے میرے والد کا رول کیا اور وہ ڈراما گیارہ مہینے اور سترہ دن تک چلتا رہا ایک سال تا اچھا ایک سیند میں آپ سویل صاحب کو جھوٹے بھی تو کرتے تھے ان کے بڑے سوری اونا دے بڑے مہینے نہیں تو آپ کوئی بڑا مہینے اثر میں سویل صاحب سے جو میری دوستی ہوئی نا جی وہ ہی نہیں بچان سے ہوئی تھی اچھا میں ڈرامے میں اچھا چاچا اچھا اچھا ہے اچھا اچھا دور سے بڑے مہینے در سے بھی ان کا بڑے مہینے لیکن کریب سے بہت بڑے مہینے میں فاز Bam MAXILijn کی مگر مانشد جائےART ہم ار دوبہاں کاملائے ہیںII ہůری چاچہ یہ پیدا ہے ہر چاچ apostles When you have looked. میں نے کہا کرے رجיל، لیکن میں وہ دعНیے سے اور تاروں میں رہتی نہیںàng صلاح nefions اندازلہ یہ کیا کہ جا چاچ دہتا ہے، کہ آپ چاپی زمین کا میں رہتمی flavours میں نے کہا کرے ہیں کہ پہے میں تیرے بھی دال ہی دالا canción سچتا کرے ساتوں میں کہا کا کرنی ہے میں کہا کرے جا چاچہ اس نمیدzanہ سے پیدا کرے کیا تیریاں کھانے مگندا ہوئے تیرے ورگے شرارتی بچے تھلے جا کے تی مگر مجدیاں مگر مجدی تو نہیں بھی خمدر ہیں جا دفعہ ہو جائے پتہ میں کہا ہوئی چاچا میں کہا تینے بلیڈ ڈالی سیفٹی تیرے مو دی وجہ تو اجاد ہوئیے پہلا بلیڈ تی اتھے آکے اتھاک جند ہے مگندا ہو دفعہ ہو جاؤ مو چھاں کٹنالی کہیں چی ہے سیفٹی دی ہون سہولت آئی ہے نا کچھ سال نہ دو مگر نہ پہلے سے ہل سار نا کئی دن اللہ شیف کرتے ہیں یار دنیا میں بڑے لوگ ہیں بڑے فنکار ہیں بڑے آرٹسٹ ہیں لیکن یار سویل ایمن صاحب جیسا کوئی نہیں اس میں کوئی شاکر نہیں انسان بھی بڑے فنکار بھی بڑے